موسیقی تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں تاکہ آپ آسانی سے جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو ہم سیکھیں سمجھیں اور برکتبائیں کیا لکھا ہوا ہے کرسپس کرسپس کے اس موقع پر ہم ایک خاص میسج کی طرف نکر رہے ہیں جو کرسپس کے درلق سے ہیں کرسپس کے لیے ہم پاکستانی ہیں بلکہ پاکو ہلک میں اس کے لیے ایک بڑا آسان اور ضبطت لفظ ہے بڑا دن کس نے بولا ہے وزیب کے لیے دوستہ تانیب جاتے ہیں بڑا دن کرسپس ایک بڑا دن ہے جبکہ یہ پچیس دسمبر کرسپس کا دن سب سے چھوٹے دنوں میں اس کا شمال ہے لیکن اس کو ہم بڑا دن کہتے ہیں اس کو بڑا دن جانتے ہیں اور نافت ہم اسے بڑا دن کہتے ہیں بلکہ یہ ہے ہی بڑا دن کیونکہ اس دن میں ایک بڑا کام ہوا ہے منچی ہم سبوں کا نچات جہندہ پیدا ہوا ہے اس لیے اس بڑے کام کے وزیلہ سے اس بڑے کام کے ہونے کی وجہ سے اس کو ہم بڑا دن کہتے ہیں کرسپس یہ کرسپس کی ورشپ کا دن ہے یہ یہ سمشی کی ورشپ کرنا اس کی پرستش کرنا اسے سجدہ کرنا اس کو عزت دینا اس کے پاک نام کی پورے طور سے تازین کرنے کا نام کرسپس ہے کرسپس کے لئے وہ بہت سارے لوگوں نے کئی طرح کے خیال پیش کی ہیں کوئی کہتا ہے کرسپس نہیں کہنا چاہئے کوئی کہتا ہے کہ کرسپس منانا ہی نہیں چاہئے کوئی کہتا ہے کہ کرسپس کے اوپر یہ جو سبز سرخ رنگ ہے اس کا کیا کرداب ہے یہ تو غیر قوموں سے ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ کرسپس ٹری جو ہے یہ کہاں سے آگو سے ہے بے شک یہ روایت کی باتیں ہیں لیکن ان کا وائبل کے ساتھ خدا کے لوگوں کے ساتھ کرسپس کے ساتھ گہرا تلک جڑا ہوا ہے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کرسپس منانے کے لئے یہ سمسی نے کہا ہی نہیں کنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سمسی نے کہا تھا کرسپس مناؤں ہاں کوئی بھی نہیں کہا ہوا لیکن کیوں مناتے ہو اگر وہ لوگ جو اتراز کرتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو ان پر باتچیت کی جائے تو یہ سمسی نے کہا کہا تھا کہ جنازے پڑھاؤ جنازے پڑھانے کی کوئی ایسی بات ہے نہیں جنازہ پڑھا لیتے ہیں یہ سمسی نے نگاہ کے بارے میں بے شک بچھلے چھے میں بھی پرانی اگرم میں بھی تعلیم کا ذکر ہے لیکن کس طرح سے پڑھاؤ کڑا کڑا کون کرانا ہے یہ درجہ نہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن جب کرسمس کی بات آتی ہے جب جو ہے ایدیکی آمد المشیح کی بات آتی ہے تو کئی طرح کے سوال اپنے ہی کرسچن کئی طرح کے سوالوں کے ساتھ ہم پر خوانش کرنا شروع کر دیتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے ان رنگوں کے بارے میں یہ سبز اور یہ سرد کلر جو آپ کے پورے چرچ میں لگا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ کلر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو سفید کلر دیکھنے کو ملتا ہے پھر ایسے ہی برف آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہم کر رہے ہیں لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ ہم مسیحی کس خیال سے کیسے بائبل کی روشنی میں کرتے ہیں ہم کسی دیوی کی کسی دیوتا کی کسی بودھ کی پرشتش کی طرف نہیں دہتے ہمارا دیان اپنے خدا کی طرف ہے اپنے منہ جی یسو مسیح کی طرف ہے اور ہم کرشمس کے موقع پر کرشت کی یسو مسیح کی پرشتش کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم شکشیت ہے کرشمس کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو کرشمس کیا ہے ہم کرشمس کیوں مناتے ہیں یہ کرشمس جو ہے یہ یسو مسیح کی پردائش کو خوشی اور مرزانہ پردائش کو خوشی اور شادمانی کے ساتھ منانے کا نام ہے کیا یہ ہی نہیں ہے کیا یہ ہی نہیں ہے بس یہ ہی ہم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس میں ہم کوئی بھد پرشت تو ہے نہیں کہ ہم بھدوں کی طرف نکل جاتے ہیں ہم تو اپنے زندہ مسیح کی جو بڑی موزانہ قدرت کے ساتھ عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوا بلکہ رول قدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے انسان کے ملاب سے پیدا نہیں ہوا خدا کے فرمان سے کلام سے پیدا ہوا ہے اس شکشیت کی جو عظیم ہے انسانوں سے عظیم ہے جو انسانوں کی طرح میری اور آپ کی طرح پیدا ہی نہیں ہوا کچھ شکشیت کی جو یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ منجی ہے اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو نچات دی جائے اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پدائش کی کتاب میں جو نبوت کی گئی ہے جو خدا نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہارے لئے ایک نچات ہندہ دوں گا وہ عورت سے پیدا ہوگا اس شکشیت کی جو دنیا میں نرالے طور پر آیا ہے اس شکشیت کی پرشتس اور اس کے جنب دن کے منانے کے لئے ہم جمع ہوتے ہیں کرسمس کیا اس میں کچھ اور اضافے کی ضرورت ہے ہم کوئی اضافہ کرتے ہی نہیں کیونکہ یہ کافی ہے اور اس بات کو بڑا زدادست جو ہے لوکہ کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے لوکہ کی انجیل بیان کرتی ہے کہ کچھ چرواہے تھے وہ مدان میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے گلہ کی گلہبانی کر رہے تھے ان پر فرشتے ناظر ہوئے ہیں ظاہر ہوئے ہیں ان پر فرشتوں نے جو ہے آکر اپنے پیغام کو ان پر ظاہر کیا ہے آسمانی میشت لے کر آئے ہیں آسمان سے آئے ہیں اور آسمانی نورانی فرشتے ہیں جو خدا کے فرمان کے مدالک خدا کے حضور میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں خدا کی آواز لے کر آئے ہیں اور ان کو آکر کہتے ہیں کہ تمہارے لیے منچی پیدا ہوا ہے تمہارا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا جس کے لیے تم برسو برسو سجیوں سے انتظار کر رہے تھے وہ پیدا ہوا ہے اس کا جنم ہوا ہے اور اسے چاہ کر لکھو اور یہی کرسمس کی بڑی خوشنوں میں ہمیں شہی کرتا ہے اور ایسا ہی نہیں بلکہ جب وہ اس بیغام کو لے کر آئے ہیں فرشتے ان گڑریوں پر ان شروعوں کے ساتھ جب وہ آ کر باہت کرتے ہیں تو بلکہ ہے کہ یقا یقا آسمان سے ایک فرشتوں کا بڑا لشکر آیا ہے ایک بڑی گروہ آئی ہے ایک بڑی جماعت آئی ہے اور انہوں نے ہم کرنی شروع کر دی ہے عالم والا پر خدا کی تمجید زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلاح جب فرشتے اس موقع پر اس پیغام کو بڑھاتے ہوئے گیت گانا شروع کرتے ہیں ورشب کرنا شروع کرتے ہیں ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو آج ہم بھی انجیل کے مطابق آسمانی اور الہمی باتوں کے مطابق فرشتوں کی ان تمجید اور ستائش کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ دن تمجید اور ہم کرنے کی بات ہمیں سکھاتا ہے جب یسوسی پیدا ہوئے ہیں ان گڑھنیوں نے میدان میں اسے اٹھ کر آ کر خداوں کی پرشتش کی ہے ہم بھی اسی طرح اپنے خداوں کی پرشتش کرتے ہیں پھر جب ہم اس طور پھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو پھر مطی کی انجیل میں بڑا زبردست واقعہ ہے مجوسیوں کا ذکر آتا ہے اور مجوسی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے تھے مجوسی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی میں یوں کہ ہوں ورشپ کرتے تھے پرشتش کرتے تھے مجوسی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن یہ لوگ جو ستاروں کی پرشتش کرنے والے ہیں انہوں نے ستاروں میں ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو ان کو پیغام دیتا ہے کہ تمارے لیے ستاروں کی پرشتش کافی نہیں نجات بندہ بیدا ہوا ہے اٹھو اور اس کی پرشتش کے لیے نکڑو اور یہ مجوسی جن کی بابت ہم یہ جانتے ہیں کتنے مجوسی تھے کئی مجوسی تھے تین نہیں تھے کئی دفعہ ہم تین پر رکے ہوئے ہیں تین پر ہم کیوں رکے ہوئے ہیں تو ہائیس تین تھے ان تین دوفوں پر کہ انہوں نے سونا پیش کیا ہے انہوں نے مور پیش کیا ہے انہوں نے لبان پیش کیا ہے اور ان کے پاس جو توفے ہیں وہ تین قسم کے ہیں جو یہ سمسی کی برشب کے لیے پرشتش کے لیے اس کی تعظیم کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے اس لیے بہت سارے لوگ غلط فینی میں ہیں کہ تین مجوسی آئے تھے پائیڈن ہمیں بتاتی ہیں انجیر کو آپ پٹ کر دیکھیں غور سے پڑے تو لکہ ہے کہ کئی مجوسی جو ہیں وہ اس بات کے لیے نکلے ہیں اور کئی ایسے لوگ جو ستاروں کی پرشتش کرنے والے ہیں جب کئی کی آتی ہے تو میں سمجھتے پتہ نہیں کتنے شاید ہم چمار نہیں کر پا رہے ہیں کتنی بڑی جماعت ہے کتنے بڑا زیادہ لوگ ہیں اور ہر ستارے کو سمجھنے والا ورشپ کرنے والا آج اس کو حقیقی پیغام ایک ایسا ستارہ دے رہا ہے کہ تمہارے لیے مناجی پیدا ہوا ہے شتاروں کی پرشتش تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہیں حقیقی مناجی حقیقی خدامن کے پاس آنے کی ضرورت ہے اٹھو وہ پیدا ہوا ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے اٹھو اور اپنی جگہ کو چھوڑو اپنے علم کو چھوڑو اپنے خیال کو چھوڑو جس طرح سے تم پرشتش کرتے ہو جس طرح سے تم خدا کے ماننے والے ہو یہ کافی نہیں تمہیں یہ سمسی کی حضوری میں جانا ضروری ہے تمہیں یہ سمسی کی حضوری میں ہونا ضروری ہے اپنی جگہ کو چھوڑو اور وہ لوگ نافت وہاں سے اٹھتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ وہ بہت سارے توفوں کو لے کر ہوتے ہیں اور ان کے رات میں جو توفے ہیں وہ معمولی نہیں ان کے ہاتھ میں جو توفے ہیں ان کا بڑا مسیح کی زندگی کے ساتھ تلق جڑا ہوا ہے آنے والے دور کے ساتھ تلق جڑا ہوا ہے ایک تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آگا جب وہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے وہ اس کو بادشاہ تو جانتے ہیں اور لیکن وہ اسے نبی بھی جانتے ہیں اور اسے کہن بھی جانتے ہیں ان کے توفے اس بات کا بیان کرتے ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں ان باتوں کو بیان کرتے ہیں بادشاہ تو وہ اپنی زبان سے باندھ رہے ہیں بادشاہ تو وہ اسے بار بار کہہ رہے ہیں لیکن ان کے توفوں میں اور بھی کچھ ہے اور وہ اسے بادشاہ کے طور پر قبول کرتے ہیں اور اپنے ساتھ سونا لے کر آتے ہیں سونا جو ہے یہ مسیح کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے سونا ان کا توفہ جو ہے وہ یہ مسیح کو بطور بادشاہ بیش کرتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں جو ہے لبان ہے لبانا لبان اس بات کا بیان کرتا ہے کہ وہ کہانت کرے گا وہ سردار کہان ہے اور وہ سب کی کہانت کرے گا وہ سب کی سردار کہان ہوتا ہوا شفائت کرے گا وہ سردار کہان ہوتا ہوا جس طرح تمہارا سردار کہان سال میں ایک بار تمہارے کفارے کے لیے تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے خدا کی حضوری میں وہ اس طرح کا سردار کہان ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اٹھائے اور خدا کی حضوری میں نیک کا چلا جائے اور مر اس بات کا علام کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے مر اس کی موت کا اظہار کرتا ہے مر جو ہے یہ اس کی موت کا اظہار اور علام کرتا ہے اور یہ تینوں توفے یہ شمسی کے بابت اس کے عظیم ہونے کے بابت اس کے لافانی اور لاسانی ہونے کے بابت ان سے یہ پیغام نکلتا ہے اور وہ مجوسی آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں توفے ہیں اور وہ سونا لے کر رہے ہیں لبان لے کر رہے ہیں مر لے کر رہے ہیں اور یہی کرسمس کا منایا جانا ہے کیوں مناتے ہیں کیونکہ ہمارے خدامن کی پہدائش ہے اس کا جنم دن ہے اور ہم اس موقع پر خدامن کی حضوری میں اپنے خدامن کے ساتھ بلکل پورے طور سے متفک ہو کر چلنے کے لئے دیا ہے کرسمس کیوں مناتے ہیں اس میں سب سے بڑی اور اہم بات جو ہے ہر زندہ قوم اپنے پیغمبر کے ساتھ خوشی اور شادمانی مناتی ہے اس لیے ہم بھی اپنے منجی کے ساتھ اس کے جنم دن پر خوشی اور اس کی نجات کے لئے شادیہ نہ بجاتے ہیں یہ کرسمس کا ہنانا اس میں کچھ جو ہے بھاتے ہمارے سامنے آتی ہیں عیدہ خیام کا ذکر ہے عیدہ فرسہ کا ہمارے سامنے ذکر ہے عیدہ فرسہ کے لئے خروج کی کتاب میں باقے بعد کی جوٹنی آیت میں بڑا وارزے کہا گیا کہ خدا نے خود کہا کہ تم فرسہ کی عید منانا جب خدا اس بات کا اضحاب کرتا ہے کہ تم فرسہ کی عید منانا اور اس بات کو یاد کرنا کہ کس طرح سے تم بنی اسرائیل جو ہو منکر میں سب سے نکلے ہو فرسہ کی عید منانا جس دن تم نے فرسہ کیا اور کس طرح تم نے ایک بڑھرے کو زبہ کیا اور اس کا خون اپنے دروازے کے اوپر اور پھر دونوں طرف لگایا اور کس طرح بنی اسرائیل کے پیلوٹھے محفوظ رہے اور مصر کے تمام چانوروں تک کے پیلوٹھے مارے گئے اس بات کو یاد رکھنا اور اس کی یاد اس طرح سے ہے کہ تم اسے منایا کرنا جب ہم اس کو مناتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ سمسی کو جاننا شروع دیتے ہیں اور جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں کرسپس منا رہے ہیں تو پھر اس موقع پر جو تمہیں چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ کیوں فسا منا رہے ہو تو ان کو بتانا کہ یہ خاص خدا کا کرم ہوا تھا اس دل ہم نے خون اپنے دروازوں پر لگایا تھا اور ہم میں سے کسی کے ہاں موت نہیں ہوئی ہمارے پلوٹے بچ گئے ہماری الاد بچ گئی ہمارے جانواروں کے پلوٹے بچ گئے اور غیر قوم میں ایک بڑا ماتم ہوا ہم اس لیے اس دل کو مناتے ہیں اور یہ اس یاد میں خدا نے خود کہا کہ اس کو منانا اور بلکہ اس کے ساتھ جو ہے عید خیام کا ذکر جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں ہم کیا ہے یہ بھی خدا نے ان کو خان سے دیتی خدا جاتا ہے کہ یادوں کو منائے جائے یہ خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے ہم بھی کرسمس مناتے ہیں خدا کا یہ منصوب ہے عید خیام یہودیوں میں یہ ایک بریزہ بدستیت خدا نے ان کو دی اور اس کو جنگریوں کی عید بھی کہا جاتا تھا اور یہ تھا خدا نے بریزہ ان کو کہا کہ تم سال میں ایک بار جو ہے اپنے محلوں سے گھروں سے بنگلوں سے نکلنا اور باہر میدانوں میں جانکا سیابان لگانا جونپڑیاں بنانا اور ٹینٹ لگانا اور ان میں جانکا رہنا اور جب تمہاری اللہ مجھے کیوں آج ہم اپنے گھر سے ٹینٹ میں جا رہے ہیں ایک چونپڑی میں جا رہے ہیں تو ان کو بتانا کہ کس طرح خدا نے ان چونپڑیوں سے ہمیں محلوں تک بن جایا ہے پھر اپنی الہاد کو بتانا یہ عید اس لیے بنانا کہ ہم کس طرح بیعوانوں میں اس طرح سے ٹینٹوں میں اور اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے خدا ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا ہے اور عید خیام منایا کرنا جب خدا کہتا ہے عید خیام منانا آپ نے ان دنوں کو یاد رکھنا جب خدا کہتا ہے عید فشا بنانا اور اس دن کو یاد رکھنا تو اس کے ساتھ ایک بڑی زباد بات ہے یسو مسی نے بھی ہمیں یہ درس دیا کرنٹیوں کے خد کو گیاروے بات پر جب ہم پڑھتے ہیں پہلا کرنٹیوں اس کی 23 و 24 آئے تو بڑا زباد درس ہے پہلا سلسل کہتے ہیں کہ میرے وہ بات پہنٹی ہے اور میں وہ بات تم تک پنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسل جو ہیں جس رات وہ پکڑوائیں گے انہوں نے روٹی لی شکر کر کے توڑی اور اس کے بات کے بڑے زباد جملے ہیں کہ تم اس بات کو یوں ہی درائے کرنا میری یادگاری میں یوں ہی کیا کرنا جب یسو مسیح ہمیں یہ درس دیتے ہیں جب خدا عید خیام کی بات کرتا ہے جب خدا عید فرشم کی بات کرتا ہے تو پھر اگر کوئی کرسچن یسو مسیح کے جھنم دن کو مناتا ہے تو اس کو کوئی بری بات نہ سمجھا جائے نہ جانا جائے یہ جب ہم مناتے ہیں تو ہم یسو مسیح کی ورشب کا دن مناتے ہیں یسو مسیح کی پرشتس کا دن مناتے ہیں یسو مسیح کی تمجید کرنے کے لیے دمہ ہوتے ہیں اور اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرسپس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں مسیح کے دور پر رنگوں پر ہم بات کر رہے تھے سٹار پر ہم بات کر رہے تھے کئی چیزیں ہیں جو 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 ہوئی ہیں ان کو میں جو ہے اس طرح سے کدا کے کلام میں دیکھتا ہوں اور جو ہے سب سے پہلے جب کرسپس آتا ہے تو بہت سارے گھروں میں کرسپس ٹری جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کرسپس ٹری سدہ بہار کے درخت تو ہوتا ہے ابھی تو کافی سہولتے ہو گئیں کہ ہمارے پاس یہ تیار ہمیں مل جاتے ہیں ہم ان کو آسانی سے بنا لیتے ہیں ہم افسر جاتے تھے سدہ بہار اسے ڈانی کاٹ کر لاتے تھے اسے دھولتے تھے سام کر تھے پھر اپنے گھر کے کسی گونہ میں اسے سجاتے تھے اور صدا بہار بھی کیوں کیونکہ یہ ہمیشہ ساسا بس ہے اور یہ سمسی کی بابت مدی کی انیل میں یہ سمسی نے خود کہا ہے زبدستانی ہمارے سامنے آتی ہے اور کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں ساتھ ساتھ ہمارے دنیا 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 ساتھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دنیا ساتھ بہار ہے ہمیشہ ساتھ 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 ہم شہر میں جس میں رہتے ہیں اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں سارے دنیا ایسے سوک جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ پھر یہ ہرے ہی نہیں ہوں گے لیکن یہ درخت جو ہے وہ سرسبت ہمیں نظر آتا ہے یہ بہار نظر آتا ہے اس میں زندگی ہمیں نظر آتی ہے یہ اسی طرح سے ہمارا مسیح ہمیشہ ہمیشہ قائم ہے ہم درخت کی پوجہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی درخت کو گھر میں رکھ کر ہم اس کے سامنے سجدے کرنے والے لوگ ہیں اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ درخت صدا بہار ہے میرا یسو صدا بہار اور اس کا فرمان ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں پھر مقاشو کی کتاب میں بڑا سا بہت میسٹ ہے اور یہ بھی یسو موسی کے مو کی بات ہیں میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب زندہ رہا ہوں ہم بات ہے ہم پرشت کے لیے نہیں بناتے یہ اس لیے ہے کہ اس میں سے میسٹ نکر رہا ہے اور وہ میسٹ جو اس میں سے نکر رہا ہے وہ یہ ہے ہمارا خدا ہر دور میں قائم رہنے والا خدا ہمارا منچ ہمارا پرپو ہمارا یسو وہ کل آج اور اب تک یقصہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اور میں سمجھ ہوں اگر ہم یہ درخت نہ رکھیں تو کریشمس نہیں ہوگا پھر بھی ہوگا اور ہمارے دور میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی یہ آخر میں تھوڑی تھوڑی کی کہ کافی ان ہوتی گئی ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ ہو یا نہ ہو میرا ایمان ہے کہ میرا خدا کل آج اور اب دک یقصہ ہے اور وہ زیدہ ہے اور اب تک آباد جس کا فرمان ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اس لیے ہم سبز رنگ کو اور اس کو اپنے گھروں میں گھروں میں لگاتے ہیں نہ کہ ہم ان کی پرشتش کریں کیونکہ سبز رنگ یہ بتاتا ہے خوشحانی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے بہانی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے افراد کو ہمارے سامنے رکھتا ہے ایک اور زباد تچ جو ہے پوری دنیا میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے فرس ڈیسمبر سے بلکہ فرس ڈیسمبر سے پہلے ہی یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کرسپس بابا سینٹر کلاوت کرسپس بابا اس کا بہائی نہیں لیکن یہ وہ شکش ہے جس نے بائی کی تعلیم کو پورا کیا ہے اور بیان کیا ہے اپنے کردار سے اس لئے ہم اسے یاد کرتے ہیں یہ ایک ایسا شکش ہے جس نے انڈیل کی تعلیم کو پورا کیا ہے کچھ لوگ انڈیل کی تعلیم کو سننے والے ہیں کچھ لوگ انڈیل کی تعلیم کی پریچ کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں باہ کردار اس پر عمل کرنے والے ہیں اور یہ شخص جو ہے اس نے دیکھا کہ کچھ گریب بچے ہیں گریب لوگ ہیں ان تک اس نے توفو کو بن چاہیا تاکہ وہ کرسیمس کی خوشیاں منا سکیں اس لیے یہ ان ہو جاتا ہے کرسیمس کے دنوں میں ہمارے درمیان اور یہ اس بات کا بیغام ہے کہ جس طرح مجوسیوں نے یسو موسی کے لیے توفے بیش کیے ہیں ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے توفو کو بیش کرنے کی اور مطیقی انجیل میں بڑا واسے یہ درس ہے کہ وہ مجوسی آئے ہیں نہ فتو آئے ہیں بلکہ وہ یسو مسی کی حضوری میں آئے اور انہوں نے اسے گر کر سجدہ کیا ہے اور اس آئت تو مطیقی انجیل اس کے پہلے باپ کی بار میں آئیت کو انگلس پر ضرور پڑھئے گا اس میں آپ کو یہ درس بڑھتا ہوا نظر آئے گا لکھیں کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے گر کر سجدہ کیا ہے اور انہوں نے اس کی ورشپ کرنی شروع کر دی ہے پہلے تو وہ ستارے کی پرستش کرنے والے تھے ستار کی پرستش کرنے والے تھے اور اب یہ اور ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیل آئی ہے اس لیے مسیحوں کو اور پوری دنیا میں ہر شخص کو میں پیغام دوں گا کہ وہ مجوسی تبدیل ہو گئے ہیں آپ بھی تبدیل ہو کر خدا کی پرستش کریں وہ مجوسی آ کر مسیح کو سجدہ کرتے ہیں توفے پیش کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں آپ بھی ایسے مسیح جو صرف کپڑے بنا کر خدا دی پہلے حضور اچھے کپڑے پہن لینا یہ کرسمیس کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کرسمیس نہیں ہے کرسمیس یہ ہے کہ ان مجوسی وں کی طرح کوئی بدل چاہے اگر کوئی شراب پینے والا ہے نشہ کرنے والا ہے تو آج اس بات کا ان گھار کریں کہ میں اہندہ سے اپنے مسیح کی حقیقی پرشتش کروں اگر کوئی گناہ گار ہے اگر آپ شراب نہیں پی دیں لیکن گناہ ہے جوٹ ہے مکر ہے فریب ہے بدی ہے بدکاری ہے اور نات رنگ ہے اور کئی طرح کی باتیں ہیں آج ان مجوسیوں میں ترہا ان کو ترہ کر کے وہ حقیقی مسیح کے تاب دیکھ ہو جائے اور اس کی یہ آکر توفے بیش کرتے ہیں اور کرسمس بابا بھی دوسروں کو توفے بیش کرنے والا ہے اس لیے اگر اس کا کوئی گردار یہاں نظر آتا ہے نشان نظر آتا ہے تو ہم کرسمس بابا کی پرشتش نہیں کرتے کرسمس بابا آپ کے گروں میں آتا ہے کیرل کے ساتھ آپ اسے سجدہ کرتے نہیں اس لیے اگر وہ کرسمس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو ہمیں سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ کیوں ہے اسی طرح سے ہم نے دوسروں کے لئے دعو پیش کرنے ہے یہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پاکستان قوم چنگے پڑے کام نو ٹیڑا بن ستیا ناس ہو گیا ہم کرسمس بابا کے ہاتھ میں ڈبازے دیتے ہیں وہ چندہ جمع کر رہے گرگر بی مانتا نظر آ رہا ہے افسوس ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اپنے گھروں میں خیان کریں اگر آپ کے بچے اس طرح کے کرتان میں جا کر لوگوں کے ساتھ بانکہ کرسمس بابا ایک ایسا بڑا کردار ہے جو مجلوسیوں کے بنکل نظریق ہے آئیں وہ توفے بیان کر بیش کرنے والا ہو وہ دوسروں کے لیے برگر کا نشان ٹھہرے ہم اس کی بہچان کو غلط نہ کریں پھر ہم جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور بات جو ہے ستارہ اکثر جب کرسمس کی آمد آمد ہوتی ہے تو پھر ایک سٹار جو ہے بہت سارے گھروں پر آپ کو اونچہ بلند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سٹار جب ہم اپنے گھروں پر بلند کر لگاتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم ستارے کی پرستش کرنے والے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس وقت ایک ستارہ نمدار ہوا تھا اور جو تمام دوسرے ستاروں سے مختلف تھا اس کی شائن مختلف تھی اس کا پیغام مختلف تھا اور ستارہ سناس جو ہے انہوں نے اس ستارے کو دیکھا اور اس کے پیغام کو سمجھے اور وہ اپنے گھروں سے نکلے اور یہ رشل میں آئے ہیں اور حقیقی مسیحہ کے تابع ہوئے ہیں اس لیے یہ ستار ہم اپنے گھروں میں اور اپنے چرچز میں بلند کرتے لگاتے ہیں دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں ان کو یہ پیغام دیتے ہیں اس میں سے اکس نکالتے ہے کہ یہ اس وقت ایک ستارہ نظر آیا تھا جو دنیا کی نجات کا پیغام لے کر آیا تھا جو نجات دہندہ کا پیغام لوگوں تک بنچا رہا تھا اس لیے یہ ستارہ ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے اور ہم ستارے کی پرشتش کرنے والے نہیں بلکہ جو ستارے خود بدل گئے تھے ہم کیسے ستارے کی پرشتش کرنے والے ہو سکتے ہیں اس لیے اس ستارے کا کریسپس کے موقع پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ چھوڑنا جو ہے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ یہ ہمیں ایک درس دیر ہوتا ہے پھر ہم برف ہم ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں یہ ٹی جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کسی نہ کسی صورت میں برف کو ظاہر کرنا یا دکھانے کی پرشش کرتے ہیں یہ برف جو ہے یہ کیوں ہے میں جو سمجھتا ہوں یہ خیال بائبل میں ہمارے لیے ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی کرمزی ہوں وہ برف کی معنی سفید ہو جائیں گے تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں وہ سب کے سب صاف ہو جائیں گے جس طرح برف میں کوئی جو ہے کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ وہ بڑی شفاف نظر آتی ہے سفید ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہمارے گناہ صاف اور پاک ہو جائیں گے کیونکہ جو جو توفے پیش پیش کیے ہیں ان میں جو مر پیش کیا گیا ہے وہ اس کی موت کا اظہار کر رہا ہے اور کس طرح سے ہمارے کا اس نے صلیق پر اپنا خون بہا کر تمہارے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے اور تمہارے وہ گناہ جو لہائٹ کرمزی تھے جو صاف نہیں ہو سکتے تھے دل نہیں سکتے تھے وہ اس کے خون سے پاک ہو گئے ہیں برف کی معنی اس لیے تم خوشی بناو اور خدا کی شاد مانی کرو کہ تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اس برف کا نشان ہمارے گناہوں کی معافی اور ہماری جو ہے مخد کو ظاہر کرتا ہے پھر یہ سایہ پہلے باب کی اٹھانی آئیت تھی ہے اور پھر یہ سایہ بچپن باب میں بھی بڑا زبدست درس ہے کہ جس طرح سے برف جب آشمان سے بارش اور برف گلتی ہے تو پھر وہ واپس آشمان پر نہیں جاتی بلکہ زمین میں ہی وہ جو ہے اس کو سہراب کرنے کا سبب بنتی ہے اسی طرح سے ہم برف کو اس طور سے لیتے ہیں کہ یہ میری زندگی کو سہراب کر دے گی یہ میری زندگی کو بحال کرنے کا نشان ہے ہم برف کی اپنے حقیقی خدا کی پرشتش کرتے ہیں اور برف کو خدا نے تمثیل کا طور پر لیا ہے ہم بھی تمثیل کے طور پر لینے ہیں نشان کے طور پر لینے ہیں اس لیے اس بات کا ہمارے ہونہ یہ جو ہے اس کو کوئی بری بات نہ جانا جائے پھر سفید رنگ یہ کافی سفید کو بھی جو ہے ڈکایا گیا بلکہ جو ٹوپیاں ان میں سفید اور سرخ آپ کو نظر آتا ہے اور سفید اور سرخ جو ہے یہ ایک جو ہے ہمارے ہمارے گھروں میں کرشمس کے موقع پر جو ہے اس کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں سفید رنگ پاکیس کی کا اور یہ بھائی ان کے قطابق ہے سفید رنگ کی پاکیس کی کے ساتھ تعلق ہے اور ہم اس کو اس طور سے لیتے ہیں کہ ہمارا خدا من 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 جی بیدا ہوا ہے اور وہ میری اور آپ کی پاکیس کی اور آپ کی نجات کے لیے بیدا ہوا ہے سفید رنگ کے تعلق سے جب ہم مقاشو کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو بہت ضرور دست تعلیم ہے کہ وہ قبیل جو ہیں اونٹ زبان جو ہیں ان کا شمار نہیں ہو رہا اور وہ سفید جام پہنے ہوئے خدا کی حضوری میں موجود ہیں سفید رنگ کی وہ ریڈ اور سرک ٹوپی اگر ادھر ہے اگر ہم مجھے پہن رہے ہوتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں تو ریڈ کلر یسوشی کے خون کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے اور سفید اس خون کے وسیلہ سے پکیل کی کو ہماری زندگی میں بیان کرتا ہے اور وہ سب کے سب لوگ جن کا شمار نہیں اور مکاشو کی کتاب کے مطابق وہ سب کے سب سفید جمع پہنے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہیں جن کے جام برہ کے خون سے پاک اور ساف ہوئے ہیں سفید ہوئے ہیں اس لیے ان کلرز کا ہم کلرز کی پرشتش نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے یہ کلرز کیوں ہے ہم کلرز کی پرشتش نہیں کرتے بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ سرخ یسو مشیقہ خون ہے جس کے وسیلہ سے پرگیز کی آئی ہے اور یہ سفید کلر ہمیں نظر آتا ہے اور پھر مقاشو کی کتاب میں سفید گوڑے کا ذکر ہے اور یسو مشیقہ ذکر ہے اس لیے ہم اس سفید رنگ کو کرشمش کے موقع پر نجات ہندہ کی بدائش کے ان دنوں میں یاد کرتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے پھر سرخ رنگ اس پر ہم بہت بات جیت کر بھی چکے ہیں خروج کی کتاب کے مطابق بار میں جب ہم سے پڑھتے ہیں تو وہ فرسل کے موقع پر جن جن گھروں پر کون کون کس کلر کا ہوتا ہے کس کلر کا ہوتا ہے مریق سوید ہوتا ہے آنی نہیں آنی وہ دنیا میں داروں کا کون انسانوں کا کون وہ صرف ہے اور اس موقع پر جب فسل کی کربانی ہوئی ہے تو برے کا کون جس چوکھٹ پر لگا ہوا ہے وہ صرف رنگ جس چوکھٹ پر لگا ہوا ہے وہ نجات پا گیا ہے وہ بچ گیا ہے وہ رہائی پا گیا ہے اس لیے یہ صرف ہمارے زندگیوں میں نشان یا رنگ ہے کہ ہمارے یسو نے ہمارے لئے خون بہایا ہے اور اس کا خون بہایا جانا اس کا خون کا ہمارے لئے بہنا اس بات کا نشان ہے اور ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور اس موقع پر جب ہم سورت کو کلر کو لے رہے ہیں تو ہم کلر کی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ یسو کا خون ہمارے لئے بہا ہے اور اس نے ہمیں پاکیز کی دی ہے اس نے ہمیں نشان دی ہے اور اس کا کرم ہماری صدی پر بہا ہے یوں آج ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ کرسیمس کیوں بناتے ہیں اس کا پاکست کیا ہے اور کرسیمس کے موقع پر یہ کر ایک دم سے ہمارے گھروں میں آجاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ہم گیر قوموں کی جارہ ان قرروں کو قبول نہیں کر دیں بلکہ انجیلی ایمان میں رہ کر ان قرروں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خدا بستائش کرتے آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جکائیں اور خدا خدا شکر کرنا شروع کریں